اسلام علیکم میں ہوں بشروسان آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو بیس انچ چیسٹ ہے کمر اٹھارہ انچ ہپ ایک اس انچ شولڈر چودہ انچ اور اوپر سے ساڑھے بیس انچ پہ ہپ کا نشان ہے یہ سائز ہے کمیز کا تو آج ہم نیک ڈیزائن بنانا سیکھیں گے اوپر سے پھیلاؤ گلے کا ہے ساڑھے سات انچ ڈیپ ہے چار انچ تیار بیک ڈیپ ساڑھے تین انچ تو بہت ہی خوبصورت سا نیک ڈیزائن ویڈیو اپنے دھیان سے دیکھنی ہے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا سب سے پہلے ہم نے یہاں سے نشان لگانا ہے ساڑھے چار انچ پہ یہ ساڑھے چار انچ پہ ہم نے نشان لگا لیا اور یہاں سے ہم نے نشان لگانا ہے پونے چار انچ سے تھوڑا سا زیادہ پونے چار انچ سے آدھا سود زیادہ انشان سیدھے کر لینا ہے گلائی دیکھے ہم نے یہ نیک کٹنگ کر لینا ہے گلہ یہاں سے گلے کے ہم نے دو پیس کر دینا ہے سینٹر سے کٹ کر دینا ہے گلے کو اب یہ دیکھیں یہ اوپر کی سائٹ ہے تو یہاں پر نشان لگا لیں گے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو یہ ہمارے یہ شولڈر والی سائٹ ہے اب اس کو کٹ کیا ہے تو اسی لئے میں نشان لگا لیں گے کہ اس طرح گھڑ بڑھنا ہو گئی یہ سائٹیں جیسے ہیں ویسے ہی آئے اس طرح سے تیار یہ ہماری شیٹ ہے فرنٹ ہے شیٹ کا اب یہ جو پیس نکلا ہے گلے کا ہم نے یہ شیٹ کے اوپر رکھنا ہے فرنٹ پہ بلکل برابر یہاں سے یہ اس طرح کٹ کر لینا ہے اب یہ پیس ہٹا لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اس کو بھی کٹ کر لیں گے نیچے والے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نشان لگا لینا ہے اب یہ نشان لگانے کے بعد ہم نے یہ چیز کٹ دینی ہے لیکن نشان سے ہٹا کر نشان پہ نہیں کٹ دینا ہم نے نشان سے ہٹا کر کٹ کر دینا ہے اچھا اب یہاں سے ہم نے نشان لگانا ہے ساڑھے آٹھ ہنچ پہ سلٹ کا نشان ساڑھے آٹھ ہنچ پہ لگا لیا اس کے بعد یہ ہم نے پونے دو ہنچ چوڑی بکرم لی ہے سیدھی اس نشان سے تھوڑی سی بڑھا کے رکھنی ہے پونہ ہنچ یا ایک ہنچ اور یہاں سے برابر کٹ کر دینا ہے یہاں پر بھی نشان لگا لیں گے اب یہاں سے آدھے زود سے تھوڑا سزادہ کر گئے ہم نے اس سلٹ کا نشان لگانا ہے یہ سیدھا نشان لگا لیں اس کے بعد اس کو ہم نے سلٹ کو کٹ کر دینا ہے تو جتنا حصہ ہم نے پیس کٹ کیا ہے اتنا ہی گیپ دے کے اس کو چپکا لیں گے سلٹ کو پھر سینٹر کر لینا ہے گلے بھی چپکا لیں گے یہاں سے چھوڑ کے کٹنگ کرنا ہے اوپر کی سیڈ سے برابر کٹ کر دیں گے یہاں سے یہ نشان لگا لیں گے اب یہ دبو بٹھا لینا ہے دوسری طرف سے بھی ایسے ہی گلہ چپکا لینا ہے اب یہاں سے سینٹر سے سینٹر ملا کے اس کی سلائے لگا لیں گے یہ میں سینٹر کی سلائے نہیں لگا رہا ڈریک کی سلائے لگا رہا ہوں لیکن اس کا سینٹر ملنا چاہیے سینٹر آؤٹ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سے کور نہیں ہوتا تو پہلے آپ سینٹر کی سلائے لگائیں بعد میں یہ والی سلائے لگائیں یہاں پر یہ کٹ کے لگا لیں گے ہلکے سے احتیاط سے اس کے بعد اس کو ہم نے گلے کو بٹھا لینا ہے بٹھانے کے بعد درپائی نہیں کرنی ہے آپ نے یہ بٹن ٹیک کے لیے ہم نے پیس لیا ہے دونوں طرف سے اس طرح فولڈ کریں گے اور اس کو سلائے لگا لیں گے اس سلائے لگانے کے بعد اس جگہ کو پلٹا لیں گے یہ داکہ اندر کر لیں گے اور پھر یہ سلائے لگا لیں گے اچھا اب اس طرف سے ہم نے یہ بٹن ٹیک لگانی ہے لیکن اندر سے سلائے لگائیں گے اور اوپر سے سوائنچ چھوڑ کے لگائیں گے بٹن ٹیک سوائنچ ہم نے نشان لگایا اس طرف سے بھی سوائنچ کا نشان لگا لیں گے اوپر سے اور یہاں سے یہ بٹن ٹیک رکھیں گے اور سلائے ہم نے اندر سے لگانی ہے جو سلائے ہم نے سریٹ کو پلٹانے کے لیے لگائی تھی اسی کی جڑ میں یہ سلائے لگانی ہے آپ نے اس طرح فولڈ کر لیں گے بٹن ٹیک اب یہ ہم نے موٹی لیے ہیں موٹی اور یہ ہم نے کپڑا بٹن بنانے کے لیے تو یہاں پر یہ پن اس طرح گزارنی ہے آپ نے پن لازمی اس میں لگانی ہے اس کے بعد سوئی میں دھاگہ ڈال لینا ہے اور یہاں سے یہ دھاگہ گزارنا ہے اچھا موٹی کی بلکل جڑ میں آپ نے دھاگہ نہیں گھمانا ہے اور دھاگہ زیادہ ٹائٹ نہیں باندھنا ہے اس میں دھاگہ تھوڑا لوز ہی رکھنا ہے اور بلکل موٹی کی جڑ میں دھاگہ آپ نے نہیں باندھنا یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے دھاگہ ٹائٹ یہ نہیں哦 اور اس کی جڑ میں نہیں آپ نے وہ کرنا ہے تو اس کو لگانے میں ہمیں آسانی ہوگی اگر دھاگہ رکھیں گے تو دبو بھی ہر کپڑے کا سے دھاگہ بھی سب کپڑے رکھنا ہے بلکل جڑا میں نہیں کٹ دینا تنا دبو آپ نے کپڑا چھوڑنا ہے تو اسی طرح سے جتنے ہمیں بٹن چاہیے پوٹلی بٹن وہ ہم نے بنا لینے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے بوٹ آپ نے ہاف لگا لینا ہے ہاف بوٹ لگا لینا ہے فل پیر سے نہیں لگا لیں اور یہ اس طرح شروع کریں گے پینے نکال لیں گے ان کی اور بوٹ اٹھا کے یہ سلائی آپ نے لگانی ہے بوٹ رکھ کے نہیں سلائی لگانی ہے آپ نے بوٹ اٹھا کے آہستہ آہستہ مشین چلانی ہے اور موٹیوں کی جڑ میں آپ سلائی لگائیں گے اس طرح بلکل برابر رکھ کے بوٹ اٹھا کے آپ نے سلائی لگانی ہے اور ان کی جڑ میں سلائی لگانی ہے اچھا اب اس طرف سے یہ سلائی لگائیں گے یہ بھی ہماری سلائی جب لگے گی تو گم ہی لگ جائے گی یہاں سے بلکل موٹیوں کی جڑ میں اس کو دیکھ کے رکھتے جانا ہے موٹی اس کے اوپر اور بوٹ اٹھا کر یہ بھی سلائی لگانی ہے آپ نے یہ سلائی بھی بوٹ اٹھا کر لگانی ہے اس سے آسانی ہو جائے گی اور جو سلائی ہے ان کی پوٹلی بٹن کی وہ چھپنی چاہیے اس میں جو دھاگا ہم نے لپیٹا تھا اس میں چھپ جانا چاہیے اس طریقے سے آپ نے سلائی لگانی ہے تو یہ ہماری سلٹ بند ہو گئی اب یہ جو ہے ہم نے جس کپڑے سے موٹی پوٹلی بٹن بنائے ہیں وہی کپڑا ہے اورے پٹیاں گٹنگ کر لینی ہے اس طرح ہم پائپی مکی کرتے ہیں اور پھر اس طرح ڈبل کر لینا ہے ڈبل کر کے اس کو جمع لینا ہے پیس کو گلے کی سلائی لگا لیئے اب دوسری سلائی ہم نے بکرم کے ساتھ ساتھ ایک لگا لینی ہے بکرم کے ساتھ ساتھ دونوں گلوں پر لگا لینی ہے سلائی اس کے بعد یہ جو پیس ہے یہ ہم نے رکھنا ہے اس طرح سے اس سلائی سے اتنا باہر نکال لیں گے جتنی ہم نے پائپی مکی کرنی ہے پٹی پائپی مکی کرنی ہے ہلکیات سے لگانی ہے یہ پائپی مکی کھینچنا نہیں ہے اس کو یہاں سے ہم نے کرم تک ہی اس کو لگانا ہے آگے نہیں لے کے جانا اور اس کو اس طرح فولڈ کر لیں گے دبو اندر کی طرف کر لیں گے اس کا پٹی کا لگنے کے بعد یہ اس طرح سے شو ہوگی اس طرف سے گم ہو جائے گی دونوں طرف سے دوسرے گلے گلے اس پر بھی لگا لینا ہے ہم نے اسی طرح سے اور یہ دبو کٹنگ کر دینا ہے جتنا دبو ہم نے کمیز میں رکھا تھا اتنا ہی دبو اس گلے کا چھوڑ کے کٹ کر دینا ہے اٹھ کے لگا لیں گے اور اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی گلہ پلٹا لینا ہے یہ دیکھیں ہماری پائپی میں جو ہے گم ہو گئی پریس سے جب بٹھائیں گے تو صحیح سے شو ہو جائے گی تو یہ دبو اس طرح سے اندر کر لینا ہے اور گلے کی ہم تو رکھائی کر لیں گے اس طرح سے یہ ہماری کم پٹی شو ہو جائے گی تو کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اب آپ سب لیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ تب تک کے لیے خدا حافظ